ماتم کس طرح حرام ہو سکتا ہے ماتم پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ماتم بدت ہے تو یہ بدت کا فتوہ فقط شیعہ پر نہیں لگتا ہے شیعہ ماتمیوں ازداروں پر ماتم کا فرق کیونکہ ماتم آپ نے کل ہکم لگا ہے کہ ماتم بدت ہے یا ماتم حرام ہے اب یہ نہیں ہے کہ فقط شیعہ کریں تو ماتم حرام ہے یا شیعہ ماتم کریں تو ماتم بدت ہے تاریخ میں پھر جس جس نے کیا ہے تو یہ پھر فعل حرام ہو گا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ماتم حرام ہے تو پھر تاریخ میں جس جس نے بھی جس جس ہستی نے ماتم کیا ہے اس پر آپ نے فعل حرام کے ارتقاب کا فتوہ آپ نے لگا دیئے تو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے جو نابی بی بی آئیشہ نے ماتم کیا ہے آپ کہتے ہیں ماتم حرام یہ حرام کا فتوہ آپ نے کہاں لگا دیئے وہ ہم نے دکھایا کہ ماتم بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نے کیا ہے مخدرات عثمت نے ماتم کیا آپ نے یہ ماتم حرام ہونے کا فتوہ ان بھی لگا دیئے کہ ماتم حرام ہے انہوں نے فعل حرام کیے جناب بی بی آئیشہ نے فعل حرام کیے صحابیات نے ماتم کیا ہے سید و شہدہ جناب امیر حمزہ کا ان کا ماتم کیا آپ کہتے ہیں سید و شہدہ سید و شہدہ جناب امیر حمزہ ان کا ماتم صحابیات نے کیا رسول خدا نے دعا دی ہے آپ کہتے ہیں فعل حرام آپ کہتے ہیں بندت ہے کہیں سے نہیں سامج تو ابھی آپ دیکھیں ماتم کی ابتدا کے حوالے سے میں سن رہا تھا بڑے عجیب و غریب لوگ بڑے عجیب و غریب باتیں ماتم نے کہا فلان بندے نے ابتدا کی فلانے کی فلانے کی مجھے وہ اس لمبی وضاعت میں نہیں جانا میرے سامنے جو کتاب ہے کتاب ابھی تک ماتم کے حوالے سے میں ہماری سیریز دیکھیں میں نے کسی جو اینہ شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہاں جب ماتم پہ شیعہ کتاب کو سامنے ذکر اعتراضات کیا جاتے ہیں تو وہ اس وقت ہم اس کا جواب دیں گے کہ شیعہ کتاب میں یہ جو روایت ہے اس کا کیا مانا ہے کیا مطلب ہے اور آپ کیا سمجھ بیٹھے ابھی ہم فقط یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ماتم حرام ہے ماتم بدد ہے ان کی اپنی کتابوں میں ماتم بڑا پڑا ہے ہر بڑی ہستی نے ماتم کی ہے جناب تو ماتم کہاں سے شروع ہوا تو کیونکہ انسان شروع ہوا ہے حضرت آدم سے ظاہر مشہور تو یہ یہ نا حضرت آدم جو ہے پہلے انسان تھے تو ان سے جو شروع ہوا اور انہوں نے غم کی حالت میں حضن کی حالت میں انہوں نے ماتم کی جناب آدم نے جو آدمی ہے اسے تو کم از کم چاہیے کہ وہ ماتم کے خلافتویں نہ دے اب ذرا دیکھیں کتاب ہے جی مآرج النبوہ حضرت ملہ مؤین الوائد الحروی یا حروی جلد ہے اس کی پہلی مکتبہ نبویہ گنج بخش روڑ لاہور اور صفحہ نمبر اس کا چار سو چون اور چار سو پچپن دیکھئے ذرا کہ حضرت آدم کو اتنا رانج اور افسوس تھا رانج اور افسوس غم یعنی افسوس رانج اور افسوس اتنا غم تھا جی اتنا جو افسوس تھا کہ ذانوں پر ہاتھ مارتے مارتے ذانوں پر یہ جو ران پر ہے ذانوں پر ہاتھ مارتے مارتے ہتھیلیوں اور ذانوں کا گوئی ختم ہو گیا تھا وہ اتنا ماتم کی ہے انہوں نے اتنی دفعہ آپ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ شیعہ یہ آپ فیل حرام کرتے ہیں ماتم ماتم کہتے ہیں ماتم فیل حرام شیعہ آر سال ماتم کرتے ہیں کسی کا جینب سے کہہ کہتے ہیں یہاں سے اڈیا نظر آئی ہیں ہاں کھوئیوں کو کھو نکل آتا ہے ماتمیوں کا کھو نکل آتا ہے در سے لیکن یہ دیکھیں کہ کیا بہترین مثال ہے جنابِ آدم نے اتنا ماتم کیا اتنا ہاتھوں کو مارا کہ ہتھیلیوں کا بھی گوشت چلا گیا ازانوں کا بھی گوشت چلا گیا یہ آپ کی کتاب ہے جناب حضرتِ آدم نے فقط ماتم نہیں کیا آدم کی اولاد نے بھی ماتم کیا ذرا دیکھئے حوالہ کتاب کا نام ہے سیرتِ حلبیہ جنابِ حلبی کی کتاب سیرتِ حلبیہ جلد اول صفحہ نمبر ایک سو پندرہ کراچی پاکستان سے یہ کتاب چھپی کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں کہا جاتا ہے کہ جب حضرتِ آدم کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹوں اور پوتوں میں چالیس ہزار آدمی تھے جنہوں نے ان کا ماتم کی حضرتِ آدم کے بیٹوں نے ماتم کیا حضرتِ آدم کے پوتوں نے ماتم کیا خود حضرتِ آدم نے ماتم کیا آپ کہتے ہیں ماتم ہرا میں تو یہ خطیبوں کے لئے ایک بڑا اچھا جملہ ہے کیونکہ ہم تو خطیب نہیں ہیں خطیبوں کے لئے بڑا اچھا جملہ ہے کہ جو آدم کا بیٹا ہے جو آدمی ہے جو آدمی ہے جو آدم کا بیٹا ہے وہ تو ماتم کو حلال سمجھتا ہے جائز سمجھتا ہے ماتم کرتا ہے اور جو اب آدم کی مقابل میں کون تھا لقیناً حضرتِ شیطان تو جو جو آدمی ہے وہ تو ماتم کرے گا جو آدم کی اولاد ہے وہ تو ماتم کرے گا جو شیطان کی اولاد ہے بسم اللہ حرام کا بدوال لگا دیں صحیح ہے نہیں جی جو آدمی ہے وہ تو ماتم کرے جو آدمی نہیں ہے شیطان کا ماننے والا پیروکار ہے وہ ماتم نہ کرے تو ماتم حرام آپ نہیں کہہ سکتے ہیں ماتم حرام نہیں ہے ماتم جائز ہے ہاں آپ نہ کریں یہ اور بات ہے نہ کرنا اور بات ہے حرام کہنا اور بات ہے ایک بندہ نماز نہیں پڑتا وہ گناہگار ہے لیکن ایک شخص نماز کا انکار کرتے تک کہ نماز ہے ہی نہیں تو یہ اس سے بڑا گناہگار ہے یہ یقینہ دین سے بھی خارج ہو سکتا ہے تو ماتم جو ہے وہ حرام نہیں ہے بڑی مشہور ہستیوں نے اور معتبر ہستیوں نے ماتم کیا یہ ہماری سیریز ابھی جاری ہے ابھی جاری ہے آپ انشاءاللہ مزید دیکھیں گے کون کون سی ہستی نے تاریخ میں ماتم کیا